اسلام علیکم جی کیسے آپ ساب امید ہیں خیالیت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں انر والی جو شیئرٹ ہوتی ہے جیسے فینسی شیئرٹ ہم لوگ سرائی کرتے ہیں اکثر بہنیں جو عام لون کارٹن کی تو سٹیج کر لیتی ہیں لیکن انر والی کا ان کو مسئلہ ہوتا ہے کٹنگ کا سٹیجنگ کا تو یہ میں آپ کے ساتھ کٹنگ شیئر کر رہی ہوں انر والی شیئرٹ کی تو اورگنزہ پہ ہے یہ اور اس کے ساتھ انر لگے گا اور یہ اس کے لاب کی شیئرٹ ہے ائر لائن یہ بنی ہوئی ہے جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کہ اس کا دامن یہ دیکھیں کافی چوڑا ہے ائر لائن ہے اور یہ اس کی جو اورگنزہ کی شیئرٹ بنانی ہے وہ بھی ائر لائن شیئرٹ میں ہی بنانی ہے اور بس یہ ہے کہ نیچے سے اس کا دامن ہم نے اسی کے سائز کا ہی رکھنا ہے اور باقی اوپر سے جس طرح کی شیئرٹ کی ہوتی ہے کٹنگ اور فٹنگ باقی اوپر سے اسی طرح ہوگی لیکن دامن نیچے سے اس کا چوڑا ہوگا تو یہ اس کا دامن کا سائز ہے تقریبا 37 سے 38 تک نہیں تھا اور اس کی اورگنزہ والی شیڈ کا جتنا ہے دامن چوڑا اس کو میرے خواہد سے 36 37 تک ہی تیار ہوگا کیونکہ اس کی چڑھائی اتنی تھی تو یہ میں نے شیڈ کا سارا ناب کر لیا ویڈیو میں ایڈ نہیں کیا کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جانی تھی تو اس لیے میں نے سائز سارا کر لیا شیڈ کا آپ بھی پہلے شیڈ کا سارا سائز کر کے اپنے پاس لکھ لیا کریں ایک ایک چیز اس کے بعد آپ کٹنگ سٹارٹ کیا کریں دیکھیں اب یہ بیک ہے اس کی یہ بیک سائیڈ ہے اس کو میں نے فولڈ کر کے اس طرح سے رکھا اور اس کے اوپر اب یہ میں نے انر جو ہے انر جو میں نے نیچے لگانی ہے اس میں سے اب میں اس کی لمبائی اور چڑھائی پہلے نکال لوں گی ٹھیک ہے تو لمبائی اور چڑھائی نکالنے کے لیے ابھی میں اس کو سائیڈ پہ کر رہی ہوں تو اس کی جہاں تک یہ کٹنگی ہے انر تو اس کی جو چڑھائی ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی تقریباً ٹھرٹی نائن یا ٹھرٹی انچز ہی ہوتی ہے نارمل شیڈ کے نیچے تو یہ آرام سے پوری آ جاتی ہے لیکن یہ کہ یہ جو ائرلائن شیپ ہمیں چاہیے اس کی لیے اس کی چڑھائی نیچے سے کم ہے تو اس کے لیے اس کو میں نیچے دامن میں تھوڑی دونوں سائیڈوں پہ نا چھوٹی چھوٹی میں نے اس کی کلی ڈال دینی ہے تاکہ وہ اس کا جو نیچے سے دامن ہے وہ پورا ہو جائے اور باقی لمبائی جو ہے اس کی جو شیڈ ہم نے لیڈی کرنی ہے وہ ہے لمبائی اس کی تقریباً فورٹین تیار ہوگی تو اس کی میں نے تھرٹی ایٹ رکھنی ہے اور باقی یہ مطلب نیچے سے سلائی میں مڑ کے تھرٹی سکس تھرٹی سیون میں نے اس کی انر کا سائز نیچے کا رہ جائے گا جیسے کہ تین چار ان چھوٹی ہی ہوتی ہے انر آپ چاہے تو دو ان چھوٹی رکھ لیں چاہے تو چار ان چھوٹی رکھ لیں یہ آپ کی اپنی مرسی ہے تو میں نے اس کو تھرٹی ایٹ پہ ٹوٹل جو ہے نکال لیا تو یہ نیچے سے جب مڑ کے تقریباً یہ ساڑھے چھتی ساڑھے چھتی سرہ جائے گی انر اس کی تو یہ اس طرح سے میں نے اس کی لمبائی نکال لیا اور اب میں نے اس کے دونوں پلوں کو اوپر نیچے رکھ کے فولڈ کر لیے دیکھیں دونوں پلوں کو میں نے الگ الگ کر کے فولڈ کر دی جس طرح سے ہم شرٹ کر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ لمبائی اور فولڈنگ ہماری ہو گئی ہے اب ہم نے لگنا ہے یہ بیک سائیڈ اس کی شرٹ کی بیک سائیڈ ہم نے نیچے رکھنی ہے سب سے پہلے اچھا ویڈیو میں تھوڑا سا شور آ جاتا ہے اس کیلئے معذرت تو یہ بیک سائیڈ ہم نے نیچے رکھنی ہے اور اس کے بعد ہم نے جو انر کی دونوں سائڈیں اوپر نیچے کی دونوں جو فولڈنگ ہوئی ہیں ان دونوں کا ہم نے اس کے اوپر رکھ دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے چیز جونوٹ کرنے والی ہیں یہ آپ نوٹ کر لیں کہ آپ نے پہلے بیک سائیڈ نیچے رکھنی ہے شرٹ کی اس کے اوپر آپ نے دونوں پلے انر کی رکھنے ہاں ایسی طرح اوپر نیچے الگ الگ فولد ہوئے گا ہوں ٹھیک ہے ایک جیسے فولد نہ ہوئے میں الگ الگ کرکی فولد کرنے تو اس کے بعد ہم اس کا جو شیڈ کا فرنٹ ہے وہ اس کے اوپر رکھ دیں گے ٹھیک ہے سب سے اوپر ٹاپ پہ ہوگا شیڈ کا فرنٹ درمیان میں انر کے دونوں پلے اور سب سے نیچے شیڈ کی بیک سائیڈ ہوگی تو اس طرح سے آپ کی کٹنگ بھی بہت آسان ہو جائے گی آپ کی انر بھی آپ کی شیڈ کے ساتھ ہی سیم سائز پہ کٹنگ ہو جائے گی نشانات بھی آپ کی ایک جیسے لگ جائیں گے اور یہ دیکھیں نیچے کا برڈر دونوں میں نے ملا دیا ہے برڈر اوپر نیچے آپ کا نہیں ہونا چاہیے آگے پیچھے کا ایک جیس آنا چاہیے سارے پلے آپ برابر کر لیں ایک ہی دفعہ اور کوئی آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے اب ہم لیں گے اس کی تیرے کا سائز لیں گے یہ دیکھیں اب یہ چاروں پلے میں نے رکھے ہوئے اب یہ سی کے اوپر میں تیرے کے سائز ہے یہ ہوں ساڑھے ساتھ انچ چودہ انچ مجھے تیار سائی ہے تو میں نے ساڑھے ساتھ انچ پہ نشان لگایا ہے کندہ ہمیں نو انچ تیار سائی ہے لیکن یہاں پہ ہم نے آٹھ انچ پہ نشان لگایا کیونکہ چیس سائز اس کا جب آئے گا تو یہ کندہ خود ہی نو انچ تک چلا جائے گا چیس سائز اس کا بائیس انچ ہے تو اس لئے یہ دیکھیں کندہ نو انچ تک چلا جائے گا تو کمر اس کی ہے جی ٹونٹی انچز اور کمر پہ میں نے دس انچ پہ نشان لگایا یہاں سے جو اسی اس کے سپیس تھی وہ تقریباً گیارہ انچ تک تھی تو یہ میں سے ویسے نارمل تیرہ ہوتی ہے لیکن اس کی گیارہ انچ تھی تو میں نے گیارہ پہ ہی نشان لگایا ہپ سائز کا ہپ سائز اس کا تھا ٹونٹی تھری ٹھیک ہے تو یہ ہمارا نشان لگیا ہے چیسٹ کا کمر کا اور ہپ کا اس کے نیچے ہم نے نشان نہیں لگانا بس وہ اسی کو جو ہے ہم نے نیچے جو دامن کا انڈ کونہ آ رہا ہے ہپ والا جو سائز ہے ہپ والی جو سائیڈ ہے یہاں سے ہم نے لے کے ایک گریڈنگ بڑھا کے اور وہ لائن ہم نے ترچی لائن ہم نے جو ہے نا دامن تک میں لے گئی ہوں وہ ائر لائن شیف دینے کے لئے اس کو ٹھیک ہے اور وہ نیچے جو انر کا ہے چڑائی کام ہے اس میں میں نیچے چھوٹی چھوٹی دونوں سائیڈوں کو میں نے کلی ہے ڈال کے اس کو پورا کیا تھا ویسے آپ نے سریٹ شیٹ بنانی ہے تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے اس میں آپ کو دامن اپنا جو دامن کی چڑائی ہوگی وہ سی صاحب سے آپ نے رکھنا ہوگا ٹھیک ہے اس کے دامن میں سے کٹنگ نہیں ہوئی سارا یہ توٹل چڑائی اس کی نیچے سے ساری رکھنی تھی میں نے ٹھیک ہے تو سائیڈ سے تیسی کٹنگ کی ہے اب یہ میں اس کی چاروں پلوں کی مطلب آٹھ پلے ہیں یہ ٹوٹل بن رہے ہیں تو یہ سب کی میں نے کٹھی اس طرح سے کٹنگ کر لیا ہے کندوں کی بھی پہلے کٹنگ کر لیا ہے اس کے بعد اب میں یہ جو کندے اوپر والے جو چار پلے ہیں یعنی کہ دو فرنٹ والا اور ایک انر کا جو فرنٹ ہے شیٹ کا فرنٹ اور انر کا اوپر والا ایک جو ہے اس سار اس پہ میں نے یہ نشان لگا کے ان چار پلوں کو میں نے یہ گہرائی میں کٹنگ کرنے بیک والی دونوں سائیڈے آپ نے نیل کٹنگ کرنی صرف اوپر والی جو ہے شیٹ کی اور ایک پلہ انر کا جو ہے یعنی یہ ٹوٹل چار پلے آپ کی اوپر والے کٹنگ ہو جائیں گے کندے کی جو فرنٹ کی دیپ کٹنگ ہوتی ہے اس میں یہ گا کہ آپ کی جو انر کی بھی فرنٹ کی کٹنگ اور شیٹ کی بھی ایک ہی جیسے جائے گی بڑی چھوٹی نہیں آئے گی اب یہ بیچ میں میں ٹک لگا رہی ہوں گلے کے لیے جو کمیز کا ہمارا سینٹر ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ جو نشانات آتے ہیں کمر کے ہم نے لگائے تھے اس کو اس طرح سے کینچی نوک سے دبا کے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا آپ نے ٹھوڑا سا پریس کرنا ہے اور یہاں سے چچ سائز پہ آپ نے ایک ٹک لگا لینا ہے اور یہ دیکھیں یہ میں نے اورگنزگ اوپر سے اٹھایا تو یہ جو اس کے اوپر نشان میں نے لگایا تھا وہ نیچے انر پہ بھی آ گیا یہ جو میں نے کلی کی کٹنگ کری ہوں جو میں نے سائٹ پہ ڈالنی ہے نیچے اس کے دامن پہ انر کے دامن پہ شیٹ کا تو ہمارا پورا آگے لیکن انر کی چڑھائی کامتی تو اس پر میں یہ نیچے اس طرح سے کلی چھوٹی سے ڈالنی ہے تو اب یہ جو اس کی کمر کا ہے نشان یہ دیکھیں ہمارے پاس آ گیا ہے کیونکہ جب ہم اسٹیج کرتے ہیں تو سلائی ہماری فٹنگ کی جب الٹا کر کے ظاہرے سلائی ہوتی ہے تو وہ الٹی سائیڈ پہ انر کی سائیڈ بھی ہمیں نشان لگانے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ اس طرح سے انر کے چاروں سائیڈوں پہ ہم نشانات لگا لیں گے فٹنگ کے یہ دیکھیں اس میں آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی سلائی میں بھی اور یہ سارے پلے ہمارے جو ہیں کٹنگ ہو گئے ہیں اور نشان بھی لگ گئے ہیں فٹنگ کے اور یہ جی الموسٹ ہماری شیٹ کی کٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی اگر آپ چینل پر نیو ہے تو چینل پر سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائنگ بھی کر دیا کریں کمنٹ بھی اچھا سا کر دیا کریں اب یہ ہے جس سلیوز تو سلیوز کی کٹنگ ہم اسی طرح سے کریں گے یہ جو اس کی فرنٹ پہ آٹلائن بنی نہیں ہے اس کے بالکل ترمیان میں سے ہم نے اس کو کٹنگ کر گئے الگ الگ کر لینا ہے دونوں سلیوز کو اور اب ہم اس کو فولڈ کر لیں گے اسی طرح سے دونوں کو اور اب میں نے انر کا جو کپڑا ہے جو اس کی نیچے انر کی ہاف بازو لگتی ہے تو اکثر لوگ نہیں لگاتے وہ آپ کے اپنی مرضی ہے کچھ لوگ لگاتے ہیں تو یہ ہاف سلیوز کے ساتھ لگیں گی تو یہ میں نے انر والا جو کپڑا پیس جو بیچ گیا تھا اسی کو لیا ہے اور اس کو اسی طرح سے میں ڈبل فولڈ کر کے اس کے اوپر ہی رکھ رہی ہوں اس طریقے سے یہ جو تھوڑا سا آگے سے ہے کٹنگ والا حصہ اس کو میں کٹنگ کر کے الگ کر لوں گی کیونکہ اتنی لمبی تو بازو نیچے لگانی بھی نہیں ہے ہاف بھی لگانی ہے تو یہ آگے کٹنگ والا حصہ میں نے سٹریٹ کر لیا اس کو اور ابھی میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں دیکھیں اس طرح سے یہ رکھ دیا ہے بازو میں نے اس کے اوپر اب ہم اس کی لمبائی اور کندے وغیرہ کا نشان لگا لیں گے اس کے اوپر یہ دیکھیں مجھے یہ تقریباً انیس انچ تیار چاہیے تو میں نے بیس پہ نشان لگا لیا ہے آگے سے کیونکہ یہ فولڈ اتنا نہیں ہوگا اس کے آگے ویسے بھی پائپنگ لگنی ہے تو کندہ اس کا میں نے آگے سے یہ اس کی سات انچ رکھنی ہے کھلی تو میں نے آٹھ پہ نشان لگایا ہے ٹھیک ہے تو آپ اپنے سائز کی حساب سے نشانات لگا سکتے ہیں تو کندہ اس کا نو انچ تیار رکھنا ہے میں نے دس پہ رکھا ہے کیونکہ ایک انچ ہمارے پاس اندر مارجن ہونا چاہیے سلائی میں اور فٹنگ میں بیسی طرح اپ ڈیٹ سے دو انچ مارجن کپڑے کا ارزن لازمی رکھا کریں تاکہ اگر آپ کو بعد میں شیٹ کھلی کرنی ہو تو اس کو اتنا ہو کے ایک ایک انچ بار میں کھلی ہو جائے تو یہ دکھیں میں نے کندے کی اکٹنگ بھی کر لی اور یہ ساتھ ہماری اندر کی سلیوز بھی اکٹنگ ہو گئی ہیں اور اسی طرح سے آپ پھر بعد میں اٹیج کر لیں گے اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی اکٹنگ سب ایک جیسے ہو گئی تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو چلے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ